بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوِ تبوک مشہور غزوائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوائے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے اس حبر پر فانج رجب نوہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کیلئے مدینہ تویبہ سے روانہ ہو گئے چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا اس لئے حضور عدد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے باچہ سے مقابلہ کیلئے چلنا ہے تیاری کر لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کیلئے چندہ فرمانا شروع کیا یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گر کا سارا سامان لے آئے اور جب ان سے پوچھا کہ گر والوں کیلئے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کیلئے اللہ اور اس کی رسول کو چھوڑایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گر کے پوری سامان میں سے آدھا لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تہائی لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا اور اسی طرح ہر شخص اپنے حیثیت سے زیادہ ہی لائیا اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی اس لئے دس دس آدمی ایک اون فر تھی کہ بارے بارے اس پر سوار ہوتے تھے اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیشل غسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کے گرمی کے انتہا نہیں تھی اور اس کے ساتھ بھی مدینہ تویبے میں کجور کے پکنے کا زمانہ زور فر تھا کہ سارا باغ بالکل فکے ہوئے کڑے تھے اور کجور ہی پر مدینہ تویبے والے کو زندگی کا زیادہ دارومدار تھا کہ سال برکی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کیلئے نہایت سخت امتیان کا تھا کہ ادھر اللہ تعالی کا حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی اور دوسری جانب یہ سارے دقتیں کہ ہر دقت مستقل روکتی بلحصوص سارا برکے محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے مگر اس سب کے باوجود اللہ کا حوو ان حضرات پر غالب تھا اس لئے بجز منافقین اور موظورین جن میں عورت اور بچی بھی داہل تھے اور اولو بھی جو بضرورت مدینہ تویب میں چوڑے گئے یا کسی قسم کے سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے جن کے بارے میں آیات اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے البتہ تین حضرات بلا عذر کی شریک نہیں تھے راستے میں قوم سمود کے بستی پر گزر ہوا تو حضور عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ نور کو ڈانک لیا اور انٹنی کو تیز کر دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نہ خواستہ اور عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا شیخ سے فیدے میں لکھتے ہیں اللہ کا فیارہ نبی اور لیڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والے جگہ سے ڈرتا ہوا خوف کرتا ہوا گزرتا ہے اور اپنے جانسار دوستوں کو جو اس سخت مجبور کی وقت میں بھی جانساری کا ثبوت دیتے ہیں روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ ہدا نہ خواستہ و عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو اسے رگاہ بناتے ہیں کندروں کی تفریخ ہو جاتے ہیں بس میرے پیارے دوستو یہ تبوک کی سپر میں قوم سمود کے بستی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جانسار دوستوں کا گزرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سونے اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہمہ علینا اندل پلا